رب زدنی علماء سولر پینلز ہیں جو کے مارکیٹ میں مجود ہیں ان سب کی پرائسز جو ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں اچانک تبدیل ہو گئی ہیں بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہفتے کی شام تک یعنی پرسوں شام تک جو پرائسز تھیں وہ بلکل معمول کے مطابق تھیں اور وہ وہی پرائسز تھیں جو لاسٹ میں نے ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی لیکن کل یعنی اتوار کے دن سولر پینل کی پرائسز شاپ کی پرس نے بڑھا دیئے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سارے سولر پینلز کی پرائسز بتاؤں گا کہ مارکیٹ میں اب سولر پینلز کی پرائسز کیا ہیں پہلے کیا تھی اور اب کیا ہیں یعنی لونجی جن کو کینڈیین جتنے بھی سولر پینلز ہیں ان کی پرائسز پہلے کیا تھی اور مارکیٹ میں کل کیا چینجز آئیں اور اب سولر پینل کس پرائس پر مل رہا ہے یہ ساری کی ساری باتیں اس ویڈیو میں ہوں گی لیکن اس کے علاوہ جہاں سولر کے متعلق آپ کمیٹس میں کوشنز کرتے ہیں ان کوشنز کے جو آنسرز ہیں وہ بھی میں اس ویڈیو میں دوں گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ایک عام آدمی تک سولر کی ساری نالج پہنچ سکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو سولر پینلز کی پرائسز سے اپڈیٹ کروں پاس پانچ ایٹسی ڈی سی پنکھے ہیں اور پانچ ہی ڈی سی لائٹس ہیں لیکن وہ ایک چیز سے پریشان ہے کہ ان کی ڈی سی لائٹس جو ہیں وہ اکثر خراب ہو جاتی ہیں لیکن وہ ڈی سی لائٹس پانچ کی پانچ نہیں لگاتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ جل جاتی ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ اس کو انسٹال کرتے ہیں پھر جل جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فینس جو ہیں ان میں کوئی پرابلم نہیں ہاتی لیکن لائٹس جو ہیں وہ جل جاتی ہیں فینس صحیح چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ فینس ہیں اگر اس کو 14 وولٹ بھی مل جائیں 15 وولٹ بھی مل جائیں تو فین خراب نہیں ہوتے 12 وولٹ فالے جو فالٹ آتا ہے وہ لائٹ میں آتا ہے کیونکہ لائٹس میں 12 وولٹ کی جو لائٹس ہیں جب ان کو 12 وولٹ سے زیادہ آپ دیں گے تو یقیناً وہ لائٹس جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک رزسٹنس لگتی ہے سیریز میں تو وہ جو رزسٹنس آپ نے لگانی ہے وہ رزسٹنس 5 وارٹس کی ہوتی ہے 0.2 اوم یا 0.47 اوم کی رزسٹنس آپ مارکیٹ میں لے سکتے ہیں اگر سیریز میں آپ یہ لگا لیں گے تو یہ پرابلم نہیں آئے گا پھر ایک بھین نے کوشن پوچھا ہے کہ ان کے پاس پی ویم چارج کنٹولر ہے جو کہ 30 امپیرز کا ہے اور وہ ایک کوشن پوچھ رہے ہیں کہ ان کے پاس 580 وارٹ کا پینل موجود ہے مگر ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ 580 وارٹ کا پینل اور پی ویم چارج کنٹولر 30 امپیر کا کیا آپس میں ان کا کنیشن ہو سکتا ہے پی ویم چارج کنٹولر ایک تو اس کی ایفیشنسی کم ہوتی ہے 70% سے کم ہوتی ہے سیکنڈی پی ویم چارج کنٹولر جو ہے جو آپ کے پاس 30 امپیر کا ہے وہ ہے 150 وارٹ 180 وارٹ کے سورے پینلز کے حساب سے ڈیزائن ہوا ہے یا 220 وارٹ تک ابھی پینل لگ جاتا ہے اس کے ساتھ لیکن اس سے اوپر نہیں اگر آپ کے پاس پی ویم چارج کنٹولر 60 امپیر کا ہے 60 امپیر والا ہے تو اس کے ساتھ ایک پلیٹ اٹیچ کی جا سکتی ہے ساڑھے 500 وارٹ یہ 500 سی وارٹ والی ایک سے زیادہ نہیں کیونکہ 600 وارٹ سے زیادہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس کی ایفیشنسی کم ہے سیونٹی پرشنٹ سے زیادہ پاور وہ آپ کو آؤٹپوٹ پہ نہیں دے سکتا پھر ایک بھائی نے کوشن پوچھا ہے کہ ان کے پاس 1000 وارٹ کا یو پی ایس ہے اور اسی طرح ان کے پاس جو بیٹری ہے وہ 180 اے ایچ کی ہے اب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس دو چوائسز ہیں ایک طرف ان کے پاس 150 وارٹ کے سولل پینل ہیں یعنی 180 وارٹ کے چھوٹے سولل پینل اور دوسری طرف ان کے پاس جو سولل پینل ہیں وہ ساڑھے 500 وارٹ کے ہیں لیکن سوال ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون سے چوز کیے جائیں یا 180 کے چار لگا لیا جائیں یا ایک ہی ساڑھے 500 کا یا 180 کا لگا لیا جائیں جیسے کہ میں اس کوششنز کو کہیں دفعہ آنسر کر چکا ہوں کہ کوشش کریں کہ 150 وارٹ کا سولل پینل جو ہے وہ آپ نہ خریدیں اگر آپ کا گھر کا لوڈ زیادہ ہے اگر گھر کا لوڈ زیادہ ہے جیسے فر جمپل چار پنکھے ہیں آپ کے 220 وارڈ والے یا تین سے چار پنکھے ہیں پانچ پنکھے ہیں یا اس سے زیادہ لوڈ ہے تو پھر آپ چھوٹے پینل کو اوائیڈ کریں کیونکہ جو چھوٹے پینل ہیں 140 وارڈ والے وہ دو پینل ملیں گے تو ایک 220 وارڈ والا پنکھا چلے گا یہاں پر اگر ایک ہی پینل ہو تو وہ کم سے کم تین پنکھے تو آسانی سے چلا لیتا ہے ڈے ٹائم میں 220 وارڈ والے پنکھے کی بات ہو رہی ہے پھر ایک بھائی نے کوششن پوچھا ہے کہ نیو ہاؤس جب کنسٹرکشن کراتے ہیں اس کی نئے گھر بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم جو عام دور پر پائپس یوز کرتے ہیں اس کے اندر جو مین وائر آ رہی ہوتی ہے وہ سات انتیس کی وائر ہوتی ہے اور آگے جا کے جو ڈسٹریبیشن وائر ہوتی ہے وہ تین انتیس کی وائر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایسی ڈی سی پنکھے لگوائیں تو اگر ہم ایسی ڈی سی پنکھے لگواتے ہیں تو کیا آپ بارہ وولڈ کی وائرنگ اسی پائپ کے اندر کروا دیں یا بارہ وولڈ وائرنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ جو کوشن ہے یہ میں اس کا بلکل جواب دینا چاہوں گا بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے بارہ وولڈ اگر آپ ایسی ڈی سی پنکھے لگاتے ہیں تو بارہ وولڈ کی وائرنگ ہونا بہتر ہے کیونکہ اگر آپ ایسی وائرنگ پر چلائیں گے تو پاور زیادہ کنزیوم ہوتی ہے جب ڈی سی وائرنگ پر چلائیں گے تو پاور زیادہ کم کنزیوم ہوتی ہے لیکن اگر آپ بارہ وولڈ کی وائرنگ نہیں کروانا چاہتے تو آپ ایسی وائرنگ کے اوپر بھی اس کو ایسی ڈی سی پنکھے کو چلا سکتے ہیں اور پھر دوسری بات جو انورٹر فین مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں جو ڈی سی وائرنگ نہیں بلکہ ایسی وائرنگ جو گھر میں آلڈی ہوئی ہوئی ہے وہی وائرنگ چلتی ہے جسے ہم انورٹر فین کہتے ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ وائرنگ نہیں کروانا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے ڈی سی وائرنگ کروانی ہی ہے ڈی سی لائٹس لگوانی ہیں ایسی ڈی سی پنکھوں کو بارہ وولڈ پر چلانا ہے یا ڈی سی اپلائنسز اور گھر میں چلانا چاہتے ہیں جیسے آئرن ہے اس کے پوائنٹس آپ گھر میں دینا چاہتے ہیں یا ڈی سی موٹر ہے اس کا آپ پوائنٹ دینا چاہتے ہیں ڈی سی فریج ہے اس کا پوائنٹ دینا چاہتے ہیں تو آج کل تو ساری اپلائنسز تقریباً ڈی سی میں آ چکی ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ ڈی سی وائرنگ جو ہے وہ اے سی وائرنگ سے سیپریٹ کروانی ہے ایک پائپ میں جو اس پائپ میں آپ نے ساتھ انتیس تین انتیس کی وائر ڈالی ہے اس پائپ میں آپ نے ڈی سی وائرنگ نہیں کرنی بلکہ پائپ کو الگ رکھنا ہے یہ ہے پروپر ہوئے تاکہ اس میں کسی قسم کی الیکٹرو مگنیٹک انٹرفیرنس نہ ہو پھر ایک بھائی نے کوشن پوچھا ہے کہ وہ کم سے کم چھے ایسی چلانا چاہتے ہیں چار فریج بھی چلانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے ایسی زیادہ ہیں چار چھے آٹھ ایسے ایسی ہیں تو آپ کو آن گریڈ سسٹم پر جانا چاہیے گریڈ ڈیٹائیٹ سسٹم پر جانا چاہیے نیٹ میٹرنگ کی طرف جانا چاہیے کیوں کہ جب آپ کے ایسی زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ بیٹریز کا استعمال کریں گے تو ایسی کا جو لوڈ ہے ایسی آپ بیٹریز پر تو چلائیں گے نہیں کیونکہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب سورج گروگ ہو جاتا ہے تو آپ ہیوی لوڈ یعنی ایسی کو بیٹری پر چلائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ بیٹری کے اوپر ہیوی لوڈ ڈالنے کا مطلب بلکل ایک سارا سار بے وکوفی ہے بیٹری کے اوپر ہیوی لوڈ چلانے کا مطلب اپنی کاسٹ کو بڑھانا ہے نہ کہ کم کرنا ہے دیکھیں سولر آورز صرف آٹھ گھنٹے آپ کو مل جائیں گے چوبیس گھنٹوں کو اگر تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے آٹھ جمع آٹھ جمع آٹھ تو اس میں سے ایک حصہ سولر آورز اور دو حصے نائٹ کے ہیں ایک حصہ وہ ہے جس میں سولر نبجی ملے گی اور دو حصے وہ ہیں جس میں سولر نبجی نہیں ملے گی اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں سولر جو ہے وہ آورز جو آٹھ گھنٹے مل رہے ہیں ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے ہمیں اس کا سلوشن بنانا ہے اور باقی جو آٹھ جمع آٹھ یعنی سولہ گھنٹے ہیں اس کے لیے ہیوی لوڈ کے لیے بیک اپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے لو لوڈ کو بیٹریز پر رکھیں اور ہیوی لوڈ جو ہے اس کو بیٹریز پر نہ چلائیں اور دوسرا حال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نیٹ میٹرنگ کروالیں جب آپ نیٹ میٹرنگ کرواتے ہیں تو اضافی یونٹس اگر آپ ایک مہینے میں بنا لیتے ہیں تو وہ یہ ہوگا کہ اگلے مہینے وہ کام آسکتے ہیں اضافی یونٹس جو آپ نے دن میں بنائے ہیں اور دن میں زیادہ استعمال نہیں کیے وہ رات میں کام آسکتے ہیں لوگوں نے بہت بڑی بڑی انویسمنٹ کی ہیں ہائیویڈ سسٹم کے اوپر مگر جو اس کی بیٹریز ہیں ان کی لائف اتنی زیادہ ان کو نہیں مل رہی وہ پریشان ہے کہ بل ان کے پھر بھی بہت سارے لوگوں کے بل پھر بھی آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو بیٹریز ہیں وہ انہیں ہیوی ہیوی لگائی نہیں ہیں نائٹ میں وہ بیٹریز جو ہیں وہ وابڈہ سے چارج ہونے لگ جاتی ہیں جب نائٹ میں ایوننگ میں وابڈہ سے چارج ہونے لگ جائے گی اور لوڈ ہیوی بھی چلتا رہے گا اس کے اوپر تو بیٹریز کی لائف بھی کم ہوگی کاؤسٹ بھی بڑھے گی سولر انرجی سے اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے تو دن میں اٹھانا ہے اگر آپ کو نائٹ کا بیک اپ چاہیے تو آپ لوڈ لوڈ کا بیک اپ لیں صرف پنکھوں کا بیک اپ لیں اور اس نے پنکھے بھی بدلیں اگر آپ ایسی ڈی سی پنکھے لگا لیتے ہیں اور بیٹریز کے اوپر آپ ایوننگ میں اس کو پر دن میں اس کو چارج کروائے لیں سولر سے اور ایوننگ میں اس کو آپ بیٹریز کو یوز کر لیں ایسی ڈی سی پنکھے چلائیں لائٹ چلائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے پھر ایک بھائی نے کوئشن پوچھا ہے کیونکہ گھر میں چار ایسی والے پنکھے ہیں یعنی کہ ٹو ٹو ٹونٹی وولٹس والے پنکھے ہیں ایک فریج ہے پھر دو لیپ ٹاپس ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ لائٹس بتائی ہیں تو انہوں نے بتکا ہے کہ یہ جو کچھ لوڈ ہے اس کے لیے کونسا سولر سسٹم ان کے لیے بہتر ہے تو اگر آپ پی وی پچیس سو میں ارام سے چار پینل لگ جاتے ہیں اگر آپ نے فریج وغیرہ اس کے اوپر چلانا ہو تو اگر آپ نے سنگل بیٹری پہ جانا ہے تو زیوننگ کا پی وی پچیس سو اور اگر آپ نے ڈبل بیٹری پہ جانا ہے تو سفرونس کا پی وی بتیس سو بھی آپ لگا سکتے ہیں تو ویورز یہ تھے کچھ کوشنز جو کہ آپ نے کمیٹس میں سولر سمتعلق پوچھے ہیں کمیٹس میں اور بھی بہت سارے کوشنز ہیں اور آپ کے اگر سوال ہوں سولر سمتعلق تو آپ کمیٹس میں پوچھتے رہیں آنے والی ویڈیوز میں میں ان کے جوابات دیتا رہوں گا سولر پینل کی پرائسیز کی طرح چلتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں ایک ہلچل سی مجھ گئی ہے کل جو ہے اتوار تھا سنڈے کا دن تھا اور اس میں مارکیٹ میں بہت ہی عجیب صورتحال تھی کچھ ایسے شاپ کیپرز راولپنڈی کی مارکیٹ میں جن کے پاس سولر پینل رکھے ہوئے تھے اور کسٹمروں کے پاس گئے ہیں بگر انہوں نے سولر پینل جو ہیں وہ بیچنے سے انکار کر دی تو میں آپ کو سیچویشن جو ہے ون بائی ون بتاؤں گا بہر پینل کی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جن کو کے ان ٹائپ کی سولر پینل کی جن کو کا ان ٹائپ کا سولر پینل جو مارکیٹ میں پہلے اکتالیس سے بیالیس روپے پر وارٹ یا کہیں ترتالیس روپے پر وارٹ یعنی کہ اس کا ریٹ اکتالیس سے لے کر ترتالیس کے بیچ میں کہیں سیل ہو رہا تھا اب یہ پینل جن کو کا کل سنڈے کو یہ جو پینل ہے جب یہ میں نے پتا کیا تو یہ پینل کچھ شاپ کیپرز جو ہیں اس کو فورٹی فائیو روپیس پر وارٹ سیل کر رہے تھے کچھ جگہوں پہ یہ فورٹی سیون روپیس پر وارٹ سیل ہو رہا تھا اسی طرح اگر ہم کینیڈین کے سولر پینل کی بات کریں جو کہ انٹائپ ٹاپ کون بائی فیشل پینل ہیں اس کا بھی یہی سینیریو تھا یعنی کہ جن کو اور کینیڈین میں تقریباً اگر فرق آ بھی جائے تو ایک روپے کا فرق آتا ہے یعنی یہ دونوں سولر پینل کچھ شاپ کیپرز نے کہا کہ یہ پینل شارٹ ہو گئے ہیں جبکہ ان کے پاس وہ پینل وہاں پہ رکھے ہوئے تھے کچھ شاپ کیپرز نے ان کا ریڈ جو ہے وہ سنتالیس روپے بھی بتایا کچھ نے پنتالیس روپے بھی بتایا کچھ نے سنتالیس روپے بھی بتایا پھر ہم باق کر رہتے ہیں لونجی کے ایک سکس سولر پینل کی یہ لونجی کا جو ایک سکس سولر پینل ہے یہ مرکیٹ میں اٹھتیس روپے سے لے کر چالیس روپے پر وارڈ کے درمیان میں سیل ہو رہا تھا اس کی پرائیس جب کل پتا کی گئی تو اس کی پرائیس بھی فورٹی تھری روپیز پر وارڈ بتائی گئی یعنی کہ تین روپے کا اضافہ ہوا اسی طرح ایسٹرو انرجی کے جو سولر پینلز ہیں وہ مرکیٹ میں تقریباً چالیس روپے کے آسپاس اس کی پرائیس تھی چالیس سے تالیس روپے پر وارڈ لیکن یہ ایسٹرو انرجی کا سولر پینلز جو ہے یہ کل جب مرکیٹ پر پتا کیا گیا جن لوگوں کے پاس یہ موجود تھا تو انہوں نے اس کی پرائیس 45 روپے 45 روپیز پر وارڈ بتائی اسی طرح جے اے اور لونجی جو کہ ساڑھے پانچ سو وارڈ کی کڈیگری میں پینلز آتے ہیں بائی فیشل دونوں پینلز ہیں جے اے اور لونجی دونوں سولر پینلز جو ہیں جو کہ ساڑھے پانچ سو وارڈ کی کڈیگری میں بائی فیشل پینلز ہیں ان کا جو ریٹ تھا وہ پہلے جو ان کی پرائیس تھی وہ 40 روپیز سے بھی ڈاؤن تھی یعنی کہیں 38 تھی کہیں 39 تھی کہیں 40 کے قریب تھی لیکن ان سولر پینلز کی جو پرائیسز ہیں وہ بھی کل 43 روپیز سے 44 روپیز پر وارڈ مرکیٹ میں بتائی جا رہی تھی یعنی اگر ہم آن ایوریج دیکھیں تو سارے سولر پینلز کے اوپر تقریباً تین روپے پر وارڈ صرف ایک دن کے اندر سولر پینل کی پرائیس بڑھی ہے اب تین روپے پر وارڈ کا مطلب اگر آپ فورجمپل ایک روپے پر وارڈ بڑھ جاتا ہے اگر ساڑھے پانچ سو وارڈ کی محلوب ہے تو سمپل ساڑھے پانچ سو روپے بڑھ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم پانچ سو اگر آئیوریج لگاتے ہیں تو تین روپے بڑھنے کا مطلب پانچ سو روپے ایک ہزار پانچ سو روپے اس کا مطلب ہے کہ سیٹرڈے والے دن جو پرائیس تھی وہ نیکس دے بیری نیکس دے سنڈے کو تین روپے بڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر پینل کے اوپر پانچ سو روپے بڑھ گئے تو اویوز یہ تھی مرکیٹ کی صورتیال آپ کو ہر پینل کی پرائیس میں نے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کر دی ہے اگر آپ کے سولر سسٹم سے مطلق کوششن ہیں تو آپ کمنٹس میں کرتے رہیں آنے والی ویڈیوز میں میں ان کے جوابات دیتا رہوں گا آئی ہو کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ایک عام عالمی تک سولر کی ساری نالیج پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ